آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام الملک پر بات کریں گے الملک کا معنی ہے حقیقی بادشاہ قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا ارشاد ہے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ بس بہت بلند ہے بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے اصل بادشاہ ہے حقیقی بادشاہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں عزت والے ارش کا مالک عزت والے ارش کا رب اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ ان سب کا بادشاہ ہے وہ بادشاہ جس کے حکم پر تمام کائنات چلتی ہے جو بلا روک ٹوک ہر چیز پر اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے اور اسے اس میں کوئی روکنے والا نہیں حقیقت یہ ہے کہ سب تعریف اسی کے لیے ہے سب امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور اس کی بادشاہت کوئی عام بادشاہت نہیں ہے وہ ارش پر بلند ہے اور ارش ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک وسیع سہرہ میں ایک چھوٹی سے مندری ایک چھوٹا سا رنگ اور پھر اللہ سبحانو تعالیٰ کے ارش کے سامنے وہ کرسی ایک چھوٹے سا رنگ کی طرح آپ سوچئے کہ وہ ارش کتنا بلند ہے اور جو خود اس پر مستوی ہے وہ کتنا بڑا ہے کتنا عظیم ہے وہ ہے ہمارا رب ہمارا مالک اور حقیقی بادشاہ اور اس دنیا میں جتنے بھی کام امور پاتے ہیں جتنے بھی چیزیں چل رہی ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے دراصل وہ ساب اسی کے حکم پر چل رہا ہے اور اس پر اسی اکیلے کا فیصلہ نافذ ہے وہ ہر چیز کو سنتا ہے دیکھتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے وہ ہر چیز کے پوشیدہ اور ظاہر سے آگاہ ہے وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے جو چیز چاہتا ہے روک لیتا ہے وہ جس کو جیسے جتنا چاہے بدلہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جس سے چاہے رزق روک لیتا ہے جس کو چاہے زندگی دیتا ہے اور جس سے چاہے زندگی واپس لے لیتا ہے اور اس کو موت دے دیتا ہے یہ ہے ہمارا رب حقیقی بادشاہ قرآن مجید میں سورة الحشر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں الملک حقیقی بادشاہ ہے القدوس پاکیزہ نہائیت پاک السلام سرسر سلامتی المؤمن امن دینے والا المہیمن نگہبان العزیز زبردست غالب الجبار سب پر غالب المتکبر سب سے بڑا بن کر رہنے والا سبحان اللہ پاک ہے اللہ عمّا يشرکون ان سب چیزوں سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہیں اچھے اچھے نام اور ان ناموں میں سے ایک خوبصورت نام الملک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آغاز یوں کرتے اللہم انت الملک لا الہ الا انت اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے تو ہی اصل بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانو تعالیٰ کی بادشاہت کا اطراف کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا ان الملک ان الملک میں ہوں اصل بادشاہ میں ہوں اصل بادشاہ آئینہ ملوک الارض کہاں ہیں زمین کے بادشاہ اور اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی الملک یوم اذن للہ آج حکومت بادشاہت اختیار اقتدار قبضہ سب صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اقتہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ان الملک ان الملک میں ہوں بادشاہ میں ہوں بادشاہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کرلوں یعنی بادشاہ حقیقی جو عرش عظیم کا مالک ہے وہ ہمیں پکارتا ہے اور ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور وہ ان سب کو عطا کرے جو وہ چاہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں اور یہ اعلان مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے اس وقت بھی اللہ سبحانو تعالیٰ اپنا تعرف الملک کے طور پر کرواتے ہیں کہ بندو یاد رکھو میں ہوں تمہارا حقیقی بادشاہ اور جو حقیقی بادشاہ ہے وہ بادشاہ مطلق ہے ایبسولیوٹ آثارٹی ہے اس کے پاس وہ جو جب جیسے چاہے کرے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شئی قدیر بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے پوری قدرت رکھتا ہے سورة الفرخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے یعنی وہ صرف زمین کا نہیں بلکہ آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے اور آسمانوں میں جو مخلوق رہتی ہے اور جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے ان سب کا بادشاہ حقیقی ہے اور وہ ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی اس کے اقتدار میں کہیں سے بھی شریک نہیں اور اس کی بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں یعنی مکمل اختیار رکھنے والا دنیا میں بادشاہ یا جہاں بھی صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات دوسروں کے مشورے کے ساتھ چلتے ہیں دوسروں کی مدد کے ساتھ چلتے ہیں ان کی حکومت کو چلانے کے لیے ایک فوج شاہی ہوتی ہے خزانہ چاہیے ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی ہر چیز کے اوپر مکمل اختیار رکھتا ہے اسے کسی کی بھی مدد اور کسی کے بھی خزانوں کی ضرورت نہیں تمام کی تمام خزانے اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں پھر یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی کو بادشاہت ملتی ہے تو ایک محدود وقت کے لیے ملتی ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی ہمیشہ سے بادشاہ اور ہمیشہ رہے گا پھر یہ کہ دنیا کے بادشاہوں سے بہت سی چیزیں اوجل رہتی ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہوتی بعض وقت ان کے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہوتے بعض وقت وہ فیصلے کر لیتے ہیں لیکن ان کے فیصلے نافذ ہی نہیں ہوتے جبکہ اللہ سبحانو تعالی کا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور اس کا ہر فیصلہ نافذ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ حکم دے اور اس کا حکم مانا نہ جائے وہ کسی کو کچھ کہے اور اس کی تابداری کی نہ جائے ہاں وقتی طور پر اگر انسان کو کچھ اختیار حاصل ہے تو وہ بھی بہت محدود ہے اور اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا تو بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر پورا یقین اور پورا ایمان ہونا چاہیے کہ اصل بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اگر زمین پر اللہ نے مجھے کسی بھی معاملے میں کچھ بھی اختیار دیا ہے تو صرف یہ وقتی ہے اور اس کا بھی حساب ہونے والا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی ہی حقیقی بادشاہ ہے سورة المؤمنون میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں قُل من بیدیہ ملکوت کل شیئن وَهُوَ يُجِیرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ان سے پوچھئے بتاؤ بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہ کون ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی سورة یاسین میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْئِن وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پاک ہے وہ اللہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہر چیز پر وہ چھایا ہوا ہر چیز پر غالب ہے ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے اسی کے پاس پہنچوگے پھر وہ تم سے حساب لے گا تم سے پوچھے گا اور جہاں تک اختیارات کا تعلق ہے تو دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کے پاس جو بھی خزانے ہیں وہ محدود ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو بھرنے کے لیے انہیں مختلف وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں جبکہ اللہ سبحان و تعالی اس کو خرچ کرنے کے لیے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اسے رات دن کی بخشش کم نہیں کرتی وہ دن کو بھی دیتا ہے وہ رات کو بھی دیتا ہے اور یہ دینا اس کے خزانوں میں کم ہی نہیں کرتا آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسمان و زمین پیدا کیا اور جب سے پیدا کیے اس نے کتنا کچھ خرچ کیا یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے اس نے کیا کچھ نہیں دیا وہ دیتا ہی چلا جا رہا ہے عام طور پر دنیا میں وقتی طور پر جب کسی کو اقتدار ملتا ہے یا بادشاہت ملتی ہے تو اس کے پاس جو بھی خزانہ ہوتا ہے یا خرچ کرنے کو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے اور بعض وقت خرچ کرنے کے بعد وہ ختم بھی ہو جاتا ہے اور اس خزانے کو برنے کے لیے مختلف طرح کے ہیلے کرنے پڑتے ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں وہ دن رات خرچ کرتا ہے لیکن اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور وہ اس میں سے دن رات خرچ کرتا ہے لیکن تمہیں معلوم ہے کیا کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے اس نے بھی اس میں یعنی اس وقت سے خرچ کرنے نے اس میں کوئی کمی نہیں کی یعنی اس کا ہاتھ پھر بھی بھرا ہوا ہے وہ جتنا بھی دیتا چلا جائے اس کے خزانے کم نہیں ہوتے وہ کسی کا محتاج نہیں اسے کسی سے قرض نہیں لینا ہوتا اسے کسی سے لے کر نہیں دینا وہ پوری طرح مالک بھی ہے اور پھر بادشاہ بھی ہے پھر فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور بلند کرتا رہتا ہے یعنی جیسے جس چیز میں چاہے تصرف کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کے برعکس بندوں کی بادشاہت بہت محدود ہے وقت کے اعتبار سے بھی اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں اس کے اعتبار سے بھی لیکن کتنی حیرت کی بات ہے یعنی میں کسی کے پاس کچھ بھی اختیار ہو تو اس سے فوراں مروب ہو جاتے ہیں اس سے ڈرنے لگتے ہیں اس کی مرضی کی بات کرنے لگتے ہیں لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانو تعالی جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے ہم اس سے ڈرتے نہیں اس کے آگے جھکتے نہیں یہ کس قدر ناسمجھی کی بات ہے اور بات وہی ہے جو اللہ سبحانو تعالی نے خود فرمائی انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا اور زمین ساری کی ساری اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن اور آسمان اس کے دائے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے یعنی ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے اختیار میں ہے اس کے باوجود ہم پوری طرح اس کے آگے نہیں چھکتے پوری طرح اس کے طریقوں پر نہیں چلتے اس کو راضی کرنے کے فکر نہیں کرتے اور اس کے برعکس جن کے پاس محدود اختیارات ہیں چونکہ وہ صاحب سامنے نظر آتے ہیں اس لئے انہی سے مروب ہو جاتے ہیں اور اللہ جو الملک الحق ہے حقیقی بادشاہ ہے اس کو بھول جاتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالی جیسی قدرت بھی کسی کے پاس نہیں عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ علماء یہود میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا اور زمین کو ایک اور انگلی پر اٹھا لے گا اور درختوں کو ایک انگلی پر اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اور پھر فرمائے گا انہی الملک میں ہوں بادشاہ میں ہوں بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عالم کی بات سنی تو آپ مسکرا دیئے اور دراصل یہ مسکراہت اس یہودی عالم کی تصدیق کے طور پر تھی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُم بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عمّا يُشْرِكُون اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اس کے ہاتھ میں ہوگی اور آسمان دائے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک اور بلند تر ہے یعنی لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کو اس طرح محسوس نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بادشاہت میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سب اولین و آخرین یعنی سارے کے سارے انسان اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جن بھی کہ تمہارے اول پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اور تمام کے تمام جن پہلے جن سے لے کر آخری جن تک تم سب اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے یعنی عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ عبادت کرتا ہے یا اللہ کی بندگی کرتا ہے یا کوئی بھی اس کی خاطر کام کرتا ہے تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کو پائدہ پہنچاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سارے سجدے میں بھی پڑے رہو تو اس سے میری حکومت میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا اسی طرح اے میرے بندوں اگر تم سب اولین و آخرین جن و انس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ بدکار ہے تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے یعنی اگر اس زمین پر اول سے لے کر آخر تک قیامت تک کوئی ایک بندہ بھی کوئی عبادت نہ کرے کسی قسم کی کوئی تسبیح نہ کرے کوئی ذکر نہ کرے کوئی اس کی اطاعت نہ کرے تو بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی حکومت میں بادشاہت میں اقتدار میں اختیار میں اس کی طاقت اور غلبے میں کوئی کمی نہیں آسکتی کسی قسم کی کوئی کمی ہم اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتے تو پھر یہ سب کچھ اصل میں خود ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس کو تو کچھ نہیں ملتا لیکن یہ عبادت ہمارے لئے باعث سعادت ہوتی ہے جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو کچھ نہیں ملتا اس لئے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے لیکن یہ تسبیح اور یہ ذکر خود ہمارے اپنے دلوں کی تسکین کا باعث بنتا ہے اس لئے بندہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے تو اس سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید رکھتے ہوئے اس سوچ کے ساتھ نہیں کہ میں اپنی عبادت سے اس کو کچھ فائدہ پہنچانے چلا ہوں پھر فرمایا اے میرے بندوں تم سب اولین و آخرین جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور سب مجھ سے مانگو اور میں تم سب کو وہ سب کچھ دوں جو تم مانگ رہے ہو تو اس سے میری حکومت میں میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سمندر کے اندر سوئی ڈالنے کے بعد نکالی جائے اور اس میں جو پانی لگا ہو تو اتنی کلیل مقدار میں بھی اس سمندر کے مقابلے میں جو کمی ہوتی میری بادشاہت میں وہ بھی کمی نہیں ہوگی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت کیسی ہے اور اس کے خزانے کیسے ہیں اور اس کی حکومت کیسی ہے اور اس کا اقتدار کیسا ہے پھر آپ دیکھئے کہ اس کی بادشاہت کی بست اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے آخر میں نکلے گا وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اپنے گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا جنت میں داخل ہوگا یعنی جہنم سے گھٹنوں کے بل گسٹتا وہ باہر نکلے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے حکم دیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ وہ جنت میں آئے گا لیکن اسے ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے جنت بھری ہوئی تو واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور کہے گا یارب جنت تو بھر گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ پھر وہ جائے گا پھر وہ دیکھے گا کہ جنت بہت آباد ہے وہ واپس آئے گا اور کہے گا اے رب جنت تو بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ میں تمہیں دنیا کی مانن اور اس سے دس گناہ زیادہ دیتا ہوں سوچیں اس دنیا میں کیا کچھ یعنی عام طور پر ایک انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ایک انسان کیا آج تک اتنی تحقیقات ہوئی اتنا کچھ انسانوں نے پڑھا لکھا بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہوئی لیکن پوری زمین کو ایکسپلور نہیں کر سکے اور اس کے پورے خزانوں کو بھی تو اللہ سبحانو تعالیٰ جہنم سے نکلنے والے آخری شخص سے فرمائے گا کہ جاؤ میں تمہیں دنیا اور اس جیسی دس دنیا تمہیں دیتا ہوں اور یہ وہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں پہنچنے والا ہوگا تو آپ خود سوچئے کہ جن کو جنت الفردوس عطا ہوئی اور جن کو جنت کے بلند درجات نصیب ہوئے ان کو کیا کچھ حضرت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے یہ ہے اصل بادشاہ حقیقی بادشاہ کہ جس کو جتنا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے اور سب کچھ دینے کے بعد بھی اس کے اپنے خزانوں میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی تو وہ شخص اس پر بہت حیران ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ یارب تم مجھ سے مزاک کرتا ہے واقعی اتنا کچھ یعنی اسے یقین نہیں آئے گا کہ اتنا کچھ بھی مل سکتا ہے تو اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے تھے تو آپ بھی ہسنے لگے اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور آپ کہا کرتے تھے یہ جنت میں سب سے کم درجے والے کا حال ہے سب سے کم درجے والے کا اور آج انسان دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے اپنا دین ایمان بیش ڈالتا ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اصل اختیار غلبہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے جو چاہے کرے اللہ سبحانو تعالیٰ وقتی طور پر دنیا میں جب کسی کو کوئی بھی نعمت دیتا ہے تو عام طور پر شیطان اس کے دل میں غرور اور تکبر ڈالنے لگتا ہے اور اگر کچھ اختیار اور اقتدار مل جائے تو یہ چیز اور بڑھنے لگتی ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کو بندوں کی یہی چیز پسند نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجلہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے پس جو کوئی مجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے گا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا یعنی کسی بھی شخص کو خدا بننے کی ضرورت نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو خود مختار اور مالک الملک سمجھتا ہے کہ سب حکومت اور سب اختیار اور سب اقتدار میرے پاس ہے اور مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا یا میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں دنیا میں انسان کو چھوٹی یا بڑی کوئی بھی نعمت ملے ہمیشہ انسان ہمبل رہے شکر ادا کرتا رہے اسے اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھے اور اپنے آپ کو کبھی بھی اس کا حقیقی مالک نہ سمجھے جو کچھ ہے عارضی طور پر ہے ایک امتحان کے لیے ہے اور جلد ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے والا ہے اس لیے اصل اختیار اللہ کے پاس ہے پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانو تعالی کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے کہ جس میں حکم دینے یا روکنے اور کسی بھی چیز کو کرنے کا مکمل اختیار اس کے پاس ہے ارشاد باری تعالی ہے آسمان اور زمین کا موجد ہے اور جب کسی کام کی کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی آپ سوچئے کہ دنیا میں اگر کوئی حکم دیتا بھی ہے تو بعض اوقات اس کے حکم اس کے آرڈیننس اس کے فرمان کی کیا ویلیو ہوتی ہے بعض اوقات پوری پوری قوتیں صرف کر کے بھی ایک قانون کو نافذ نہیں کیا جا سکتا جبکہ اللہ سبحانو تعالی صرف اتنا ارادہ کرتے ہیں کہ ہو جاؤ اور صرف کلوے کن فرماتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا اور اسی لئے ہم ہر نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معتی لما منعتا ولا ينفع ذالجد من کل جد اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی مالدار کو اس کا مال تیری بارگاہ میں کوئی فائدہ نہ دے سکے گا یعنی اگر دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی ہے تو وہ دنیا ہی کے چند دن کے فائدے کے لیے ہے آخرت میں وہ مال دے کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتا پھر آپ دیکھئے کہ مخلوق پر یعنی انسان ہوئے یا باقی حیوانات ہوئے جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے چیزیں بنائی ہیں بڑے بڑے ستارے اور سیارے جن کی بڑائی کے بارے میں آج انسان تھوڑا بہت کچھ جانتا ہے ان سب کو کنٹرول کس نے کیا ہوا ہے ان سب پر کس کا حکم چل رہا ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی خود اس کے بارے میں فرماتے ہیں علم تعالی کیا تم جانتے نہیں ہو ان اللہ لہو ملک السماوات والر کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت یعنی جتنا کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو یہ سورج چان ستارے یہ بلینز آف گیلکسیز اور ان کے اندر ٹریلینز آف سٹارز اور ان سب کا مسلسل چلتے رہنا چلنا نہیں بلکہ پوری قوت کے ساتھ دوڑتے رہنا اور اس لزام میں کسی قسم کا خلل نہ آنا یہ دراصل کس کے کنٹرول میں ہے کس کے اختیار میں ہے کس نے ان سب کو ایک ڈسیپلن کے اندر رکھا ہوا ہے آج ہمارے لیے تو ایک ٹریفک کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن آسمانوں کی ٹریفک ہا وہ بادل ہوں یعنی ستارے اور کواقب ہوں یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہی چل رہی ہیں اسی نے ان کو تھاما ہوا ہے اور ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی راہ چھوڑ کر دوسری طرف نہیں جاتا اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی مرضی کرنے لگے تو ہر چیز ٹکرا کر رہ جائے یا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقی بادشاہت ان سب پر دراصل اللہ ہی کی ہے فرمایا جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے پھر اسی طرح رزق کے سارے معاملات بھی اسی کے اختیار میں ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے یعنی unlimited پھر کسی کو حکومت دینا یا نہ دینا یہ بھی اس کے اختیار میں ہے اللہ اپنی بادشاہت دیتا ہے اپنی حکومت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ غصت والا علم والا ہے سیدھے رستے پر چلانا بھی اسی کے اختیار میں ہے پھر نفع اور نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ سبحانو تعالی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو بھی کوئی نہیں پھیر سکتا وہ جس کو چاہتا ہے وہ فضل پہنچاتا ہے یعنی کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور وہ غفور الرحیم بھی ہے پھر اسی طرح نبوت کے دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے اس نے جس کو چاہا اپنے بندوں میں سے اپنی رسالت کے لیے چن لیا پھر ہر طرح کا فضل دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے یعنی کوئی کسی سے اللہ کی نعمت کو چھین نہیں سکتا اور اسی لیے حسد کرنا منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ جس پہ جو چاہے رحمت فرمائے پھر اسی طرح بیٹے اور بیٹیاں دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یعنی اس کی تخلیق اس کی مرضی سے ہوتی ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں آتا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے اصل اختیار اسی کا ہے پھر اسی طرح انسانوں کو معاف کرنا یا عذاب دینا یا بخش دینا یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے اور اس میں بھی مالک یوم الدین وہ خود ہے روز جزا کا مالک جس میں سارے فیصلے اس کی مرضی کے مطابق ہوں گے پھر تمام بنی آدم کے دلوں کا اختیار بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کے پاس ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ آسمان اور ستارے سیارے کا مالک وہ ہے اور اس پر اس کی حکومت ہے نہیں اس زمین پر بھی حقیقی حکومت اور بادشاہت اسی کی ہے حتیٰ کہ انسانوں کے دلوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے وہ جیسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جو دلوں کا پھیرنے والا ہے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے یعنی اس کی طرف موڑ دے کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں دنیا کے بادشاہ بعض اوقات وہ مجبور ہوتے ہیں وہ اپنے ہواریوں اور اپنے دوسرے مددگاروں کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں بعض اوقات وہ اپنی خواہش کے مطابق فیصلے بھی نہیں کر سکتے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے کہ جس میں وہ جس کو جو چاہے اطا کر دے جو چاہے فیصلہ کر دے کوئی اس کے فیصلوں پر حاوی نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کبھی یوں نہ کہے کہ اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے معاف کر دے تُو چاہے تو مجھ پر رحم فرما نہیں بلکہ پورے عظم سے مانگے کیونکہ اللہ جو چاہے کرتا ہے وہ جو چاہے کرتا ہے کوئی اسے مجبور کرنے والا نہیں اس لیے اس سے خوب اچھی طرح پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگو اور ایک اور چیز یہ کہ اس کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے جس میں وہ ظلم نہیں کرتا دنیا میں اگر انسان کو تو چند انسانوں پر بھی کچھ اختیار مل جائے تو اس اختیار کی وجہ سے بعض وقت وہ ان کے حقوق مارنے لگتا ہے یا ان پر ظلم کرنے لگتا ہے ان کو اپنے کنٹرول میں لینے لگتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کسی پر ظلم نہیں فرماتا عبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر اللہ اپنے آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے اور وہ ان پر ظلم کرنے والا نہ ہوگا اور اگر وہ ان پر رحم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے تو اس کی رحمت اس کی رحمت ان کے لئے ان کے عامال سے زیادہ بہتر ہے تو بہرحال اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ حقیقی بادشاہ وہ ہے تو پھر ہم سب اس کے آگے آجزی کرنے والے ہو اس سے ڈرنے والے ہو اس سے مانگنے والے ہو اور اسی کے سامنے اپنی حاجات رکھنے والے ہو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پیغمبروں نے جنہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے دنیا میں بادشاہت عطا کی انہوں نے بھی اپنی ساری دعائیں اور حاجتیں اس حقیقی بادشاہ کے سامنے رکھی مثلا یوسف علیہ السلام اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت عطا کی جس میں پورا پورا اختیار دیا لیکن انہوں نے کیا مانگا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وعلحقنی بالصالحین اے میرے رب بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت سے سکھایا یعنی باتوں کی تہہ تک پہنشنا سکھایا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار یعنی انہیں اپنی بادشاہت پر کسی قسم کا کوئی فخر نہیں تھا اور انہوں نے اسے کوئی اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھا بلکہ کیا کہا کہ یہ سب کچھ دراصل تیری ہی مدد سے تھا تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا یعنی میرے لئے سعادت کیا ہے کہ میں تیرا بندہ بن کے جی ہوں اور میری موت بھی تیری بندگی میں آئے تیری فرما برداری میں آئے اور تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا یعنی دنیا کی بادشاہت پر انہوں نے کس چیز کو فوقیت دی اللہ سبحانہ تعالی کی رضا کو اور نیک بندوں کی صحبت کو سلمان علیہ السلام جن کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے ہر چیز کو مسخر کر رکھا تھا ہواوں کو مسخر کر رکھا تھا جنات کو مسخر کر رکھا تھا پر انہوں کو ہر طرح کی فوجیں تھی ان کے پاس لیکن وہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے وہ کیا دعا کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں اے رب مجھے بخش لے کس قدر آجزی ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں یا رب مجھے بخش دے اور ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے لئے کسی کے لائق نہ ہو یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے یعنی ایک طرف اپنی بخش اور دوسری طرف جو ان کے دل میں تھا انہوں نے مانگا اور پورے یقین کے ساتھ مانگا پھر اسی طرح ذلقرنین اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو بھی بہت کچھ اختیار دیا اور یہاں تک دیا کہ تو لوگوں کے بارے میں جیسا بھی تصرف کرنا چاہے کرے لیکن انہوں نے بھی کس طرح اللہ سبحانہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے بندوں کے ساتھ احسان کیا اور اپنے اقتدار سے کسی طرح کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا اصل بند اللہ کے پسندیدہ وہی ہیں کہ جو سب کچھ رکھتے ہوئے بھی حقیقی بادشاہ اللہ تعالی ہی کو سمجھے پھر اللہ سبحانہ تعالی جب اس سے اس نام کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ اس کو پسند فرماتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا نماز کے شروع میں کوٹ کی ہے اس میں اللہ تعالی کہ حضور کس طرح آجزی اور ان کے ساری کا اظہار ہے اللہم انت الملک اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں انت ربی تو میرا رب ہے وانا عبد کا اور میں تیرا بندہ ہوں ظلم تو نفسی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے وعترف تو بذنبی اور میں اپنے گناہ کا اطراف کرتا ہوں فَغْفِرْ لِي ذُنُوبِ جَمِعَا اللہ تُو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے انہو لا يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا أَنتَ تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا وَهْدِنِ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ اللہ مجھے بہترین اخلاق عطا کر لا يَهْدِ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنتَ تیرے سوا بہترین اخلاق کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا وَسْرِفْ أَنِّي سَيِّئَهَا لا يَسْرِفْ أَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنتَ اور تُو مجھ سے میری برائیاں دور کر دے ان برائیاں کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے تیرے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحان دل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے لیکن جب اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تو کس طرح آپ نے رب کی تاریخ بیان کرتے سبحان دل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ پاک ہے وہ جو طاقت والا سلطنت والا کبریائی والا اور عظمت والا ہے جو شخص جتنی زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے اتنی خوبصورت الفاظ میں اللہ سبحانو تعالی کو یاد کرتا ہے پھر اسی طرح جو اللہ سبحانو تعالی کے پسندیدہ کلمات ہیں ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے بعد سلام پھیرتے تو یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد کہ اللہ کے سوا جو صرف ایک ہے کوئی اور معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں لہو الملک ساری بادشاہت اسی کی ہے اور سب تاریخ بھی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پھر صبح شام کی دعاوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات پڑھتے ام سینہ و ام سلملک للہ کہ ہم نے شام کی اور ساری ملک نے یعنی اللہ کی جتنی بھی بادشاہت میں جو اختیار ہے ہر چیز نے اللہ ہی کے لیے شام کی یعنی اللہ ہی کے حکم کے مطابق والحمد للہ اور ساری تاریخ اللہ کے لیے اور پھر آگے مزید دعا بھی ہے پھر اسی طرح صفحہ و مروہ کا تواف کرتے وقت بھی جو دعا سکھائی گے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے ملک کا اطراف ہے تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالی کو بادشاہ حقیقی سمجھیں اور اس کے آگے ہمبل ہو جائیں اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں اس کی اس بادشاہت میں کسی کو شریک نہ سمجھیں اور شرک کو گناہ عظیم سمجھیں اللہ کے سوا کسی اور کوئی اختیار والا نہ سمجھیں کیونکہ سب کے پاس جو بھی اختیار ہے وہ محدود ہے اور حقیقی معنوں میں دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور اس سے شدید محبت کرنے والے ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اور پھر اس سے ملاقات کا شوق بھی ہمارے اندر ہو جب دنیا میں کسی بڑے انسان کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو اس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے اس کے قریب ہونے کا شوق ہوتا ہے لیکن کیا ہم اللہ کی بڑائی کو سمجھتے نہیں کہ اس کے قرب اور اس کی ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہمارے دل میں نہیں اگر ہم واقعی اس کی عظمت کو پہچان جائیں تو پھر اس سے ملاقات کا شوق بھی ہمارے دل میں ہو اور اس کا قرب بھی چاہیں اور اس کا قرب نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس نے خود ہمیں بتا دیا وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ کیونکہ وہ عظیم بادشاہ ہے اور جب اس کو خوش کر دیں گے تو وہ ہمیں خوش کر دے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے آگے آگے فوراں اللہ سبحانو تعالی کی طرف بڑھے اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا چیز تجھے سب سے پہلے آگے لے آئی وہ کیا چیز تھی جو انہیں اللہ سبحانو تعالی کی طرف دوڑا رہی اس کی ملاقات کا شوق تھا تو اللہ سبحانو تعالی ہم سب کو اپنی ملاقات کا شوق دے اور اپنی عظمت کا احساس دے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین